ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انور علی انساری ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ یعنی ایفیلیٹ مارکٹنگ شاید یہ ایمازون وغیرہ یا کسی آن لائن شاپنگ سائیڈ کا لنک اپنی ویب سائٹ یا پیجز سوشیل میڈیا پر شیئر کرنا پھر اگر کوئی شخص اس لنک سے کلک کر کے پروڈیکٹ خریدتا ہے تو وہ کمپنی والے جو ہیں اس کو جس نے لنک شیئر کیا ہے اس کو کچھ اس کا پیسہ بھی دیتے ہیں تو اس قسم سے یہ پیسہ لینا کیسا شاید ایفیلیٹ مارکٹ یہ ہی ہوتی ہوگی یہ انہوں نے شاید اسپیلنگ میں کچھ گڑھ بڑھ کری ہوگی لیکن سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ یہ لنک شیئر کرنے والا معاملہ جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے تو اگر کوئی جائز پروڈیکٹ کا لنک اپنے اپنی ویب سائیڈ یہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور جہاں شیئر کیا وہ پلیٹ فورم بھی جائز تھا مثلا یہ کہ بعض لوگ ویب سائیڈ بناتے ہیں اور اس کے اوپر بےہود آڈوٹائسمنٹ بھی لگاتے ہیں پھر اس طریقے کے لنک پبلک کو لبانے کیلئے شیئر کرتے ہیں تو وہ پلیٹ فورم جو ہے وہاں پر پبلک کا وزٹ کرنا ہی جائز نہیں اگرچہ جائز پروڈیکٹ خریدے گا تو اس کا لینے بھی جائز ہوگا مگر وہاں پر ایک گناہ کا جو ہے وہ امکان بلکہ پورا پورا غمان ہوتا ہے کہ وہاں بندہ گناہ میں مبتلہ ہوگا تو اگر آپ کا کوئی سوشل میڈیا پیج یا ویب سائیڈ ایسی ہے جہاں پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے اور پھر آپ وہاں پر وہ شیئر کرتے ہیں یا ایسی سائیڈ یا پیجز کے اوپر کسی جائز پروڈیکٹ کو مثلا آپ نے لیپ ٹوپ کا ایکزامپل لکھا ہے لیپ ٹوپ ہیں یا کپڑے ہیں یا دوسرے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا جائز سامان جس کو خریدہ بیچے جاتا ہے آپ وہ لینک شیئر کرتے ہیں تو اس طرح سے جو کمیشن ملتا ہے یا میزون سے ہو یا فلپ کارڈ وغیرہ سے ہو تو اس کا لینا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ سامان بھی جائز ہونا چاہیے خریدنے بیچنے والا اور اس کو جائز طریقے صحیح سیل کرا جائے یعنی ایسی ویب سائٹ یا پیجز پہ جو آڈلٹ نہ ہو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے تو اس میں جب شیئر کریں گے تو اس سے اگر کوئی بندہ خریدے گا تو یہ جو سائٹ والے آپ کو کمیشن دیں گے اس کا لینا وہ جائز ہے اور بعض لوگ خاص ویب سائٹ بھی اسی لیے یعنی لنک کے لیے کریٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ بہت سارے پروڈیکٹ کا جو ہے وہ لنک اس میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ کلک کر کے خریدے ہیں ان کے لنک کے ذریعے سے تو ان کو کچھ کمیشن ملتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات یہ خلافہ شرعہ اگر کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے